براہ راہ صاحب دیکھ سکتے ہیں اسلامباد سے وفاقی بزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شاید خاکان عباسی صاحب نے اپنا محفظ ابھیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے جی آئی ٹی کی تشکیل کا طریقہ کار اس کی کمپوزیشن اور اس کے عراقین اس کے بعد عراقین کی سیلیکشن بدقسمتی سے روزے اول سے متنازر رہی ہے اس بات پر بھی سوال اٹھایا گیا لیگل فرٹینٹی کی جانب سے کہ کیا جی آئی ٹی کی تشکیل دی جا سکتی تھی یہ بات جناب وزیراعظم سے بھی ان کے قانونی مشیروں نے کی لیکن جس طرح وزیراعظم پاکستان نے عدالتی دارہ کار پر سوال نہ کرنے کی ہدایت کی ایڈمیزیبلیٹی پر بات نہ اور منٹینیبلیٹی پر بات نہ کرنے کی ہدایت کی اسی طرح ان کی خواہش یہ تھی کہ سوالات نہ کیے جائیں اور لیگل کورس آف ایکشن میرٹ پر اپنے انداز میں آگے بڑھتا رہے تاکہ جو بھی حقائق ہیں قوم کے سامنے آ جائیں لیکن ہمیں بڑے بھارے دل کے ساتھ یہ باتیں کرنے پڑے ہیں اور ہماری مجبوری یہ ہے ہماری مجبوری بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں اس ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اساسہ اس کی کریڈیبلیٹی ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور ہمارے ووٹرز کہ ہمارا اساسہ چھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات فاضل جج صاحبان کے ریمارکس کو ہمارے مخالفین ہتھیار کے طور پر ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں انہیں کبھی روکا نہیں گیا اور ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ فاضل عدالت نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ ہم نے وزیراعظم کو جھوٹا رہے گا ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں لیکن بار بار فاضل جج صاحبان کے ریمارکس کو ٹویسٹ کر کے تلوار کے طور پر ہم پہ استعمال کیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے یہ ایک عجیب و غریب ایک ملہوبہ بن گیا اگر آپ ان کے ممبران کا جائزہ لیں تو اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قومی سلامتی کے ذمہ دار دو اداروں کو حساس اداروں کو اس میں شامل کیا گیا ادارتی حکم کے تحت اس وقت بھی وزیراعظم پاکستان کو یہ مشورہ دیا ان کے قانونی مشیروں نے اور پولٹیکل ٹیم نے کہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے ملک بیرونی دشمنوں کا اور اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور سیول ایجنسیز موجود ہیں تو ان پر ہی اگر تکیہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا پھر یہ اتراز بھی داہر نہیں کیا گیا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پر ہمارے تحفظات نہیں تھے اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشنشپ کا ایک بیگراؤن ہے ایک بیگیج رہا ہے جسے فوجی اور سیاسی قیادت نے تدبر سے ہوشمندی سے معاملات کو ریزولو کیا ہے اور ایک بیلنس کریئٹ کیا ہے اور وہ بیلنس کریئٹ کرنے میں دونوں طرف سے بہت افٹ کی گئی ہے لیکن اس طرح کی سیچویشن خدا نہ خاصتہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتی تھی اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تھا یہ ہماری پارٹی کی رائے ہیں جی آئی ٹی کے ایک محزیز ممبر جناب آمیر عزیز صاحب محترم آمیر عزیز صاحب غاصب مشرف کے دور میں انتقام کے لیے بنائی جانے والی نیب میں شریف خاندان کے پیچھے لگائے گئے تھے یہ ریکارڈ کی بات ہے اور ہمارا یہ اندازہ تھا کہ جسے بھی آپ ممبر بنائیں لیکن کم از کم ایسا آدمی نہ ہو جس کا ایک بیگج ہو اور وہ بھی ایک غاصب کے دور کا لیکن سارے ادارے میں سے آمیر عزیز صاحب کا نام سامنے آیا تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوئے سوچنے کے کہ یہ کیوں ہیں اسی طرح ایک اور معزز رکن جناب بلال رسول وہ جناب نیہ محمد عزیز صاحب کے قریبی عزیز ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ پی ایم ایل کیوں میں تھی پہلے اور اب ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی میں ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے لیکن یہ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے درخواست کی لیکن ہمیں کوئی تسلی بخش اس پہ جواب نہیں ملا اور اب جی آئی ٹی نے جب تصویر لیگ کا معاملہ آیا تو آپ دیکھئے کہ مان تو گئی ہے جی آئی ٹی کے ہم سے لیگ ہوئی ہے جن صاحب نے لیگ کی ہے ان کا کوئی نام ہوگا کوئی پتہ ہوگا کوئی ادارہ ہوگا لیکن اسے کہتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے یعنی یہ ایک آدمی تصویر لیگ کر رہا ہے آپ اس کا نام پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے پھر تارک شفی صاحب کے ساتھ اور سعید صاحب کے ساتھ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں جی آئی ٹی کے ایک معزز رکن نے جو غیر محذب شلوق کیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اس پہ بھی ہم نے اتراج ڈالا اور ہم نے کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ لوگوں کو بیان بدلنے پہ یا اپنی مرضی کا بیان دینے پہ ہم نے مجبور کیا جائے تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر جی آئی ٹی ہاں اور سب سے اس میں جو پھر اہم بات آگئی فون ٹیپنگ کی بات ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اب جی آئی ٹی کیونکہ تحریری طور پر اس کا اقرار کر چکی ہے through technical means انہوں نے حروم پاشا صاحب اور تارک شفی صاحب کی گفتگو سنی ہے اور وزیراعظم ہاؤس نے ان کے آنے جانے پر بھی انہوں نے اتراز کیا ہے تارک شفی صاحب وزیراعظم پاکستان کے فرسٹ کزن ہے کوئی اجنبی نہیں ہے اور ان کے دفاع میں ایک وٹنس کے طور پر موجود ہے اگر وہ وزیراعظم ہاؤس گئے ہیں تو کیا یہ کوئی گناہ ہے لیکن ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ہماری پیاری جی آئی ٹی کو کس نے کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی اجازت دی ہے پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے جو جیٹ بلیک دہشتگردوں کے علاوہ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ بڑے کڑوے اور تلخ حقائق ہیں اگر ہم خاموش رہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی محاضرہی کا نہ ذہن ہے نہ سوال ہے نہ سوچ ہے کسی کی توہیم کرنا مطلق ہمارے ذہن میں نہیں ہے نہ انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے ہم نے وقت کے ساتھ بڑے سبق سیکھے ہیں ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نہ کہ انتشار کی طرف لیکن میں بہت عدب سے یہ بار بار بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے ریاستی اداروں کا ایک اترام اور وقار لازم ہے منتخب پارلیمنٹ کا اور منتخب حکومت کا بھی اترام کیا جانا چاہیے اور قانون شریف خاندان کے لیے الگ اور باقی پاکستانیوں کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے مجھے بات سمیٹتے ہوئے یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ ریمارکس دیئے گئے بار بار یہ مشورہ دیا گیا ہماری قیادت کو کہ ان ریمارکس پہ فاضل عدالت میں جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ فاضل عدالت میں جانے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ ہمارے قانونی مشیروں کو معلوم نہیں ہے برہم خاموش رہے کوٹ پفلاو میں نہیں گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں بری لگتی نہیں ہیں یا ہمارے احساسات نہیں ہیں یا ہمارے کروڑوں ووٹر ہم سے سوال نہیں پوچھتے تو یہ ایک بڑی ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا باقی بھی بہت سی باتیں ہیں جو محترم یقیناً خیزہ صاحب نے بھی کچھ سوچا ہوگا بات کرنے کے لیے اور برادرم آحسن اقبال نے بھی تو میں یہ سوال ضرور قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی جانب سے کہ یہ جو کہا گیا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایف آئی اہیڈ کرے گی جی ایٹی کو عدارتی حکم نامہ بھی ہمارے علم کے مطابق یہ ہی ہے اب ایک خبر آ گئی ہے خبارات میں اور آج تیسرا دن ہے اس کی کوئی تردید یا وضاحت کسی اتھورٹی یا کسی عدارے کی جانب سے نہیں آئی کہ ہمارے ایک حساس عدارے کے پاس اس کا کنٹرول ہے اور اس سٹوری کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے وہ کنٹرول اس سٹوری کے مطابق میں نہیں کہہ رہا یہ بات کہ شاید عدالتی حکم کے تحت دیا گیا ہے تو اس کی وضاحت آ جانے چاہیے تھی یہ بڑی حصہ بڑی اہم بات ہے کہ سربراہی تو ایف آئی اے کے پاس تھی اگر کوئی اور فیصلہ آیا ہے یا کوئی فیصلہ بیچ میں ہوا ہے تو وہ کوٹ آرڈر کدھر ہے اور اگر کوٹ آرڈر ہے تو وہ اورل ہے وربل ہے یہ ریٹن آرڈر ہے اور اگر وہ آرڈر ہے تو وہ فائل میں کہاں ہے ہمارے پاس تو وہ آرڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں ایک فریق ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم ہو اور اس کی نقل ہمارے پاس موجود نہ ہو تو پاکستان دشمنوں میں گھیرا ہوا ہے بیرونی سازشیں جا رہی ہیں پاکستان کے اندر اندرونی ایک دہشت گردی ہے جس کا مقابلہ ہمارے اجمسز کر رہی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ کہ بغیر ثبوت کے جب لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایسا ان کے سا شلوق کیا جائے جیسے انہوں نے کوئی چوری کی ہے یہ چوری کہاں ہوئی ہے بات کو ختم کرتے ہوئے یہ چوری کس اگر کی گئی ہے اس کا جو سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو چوری کہاں ہوئی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کرپشن کہاں ہوئی ہے اگر کسی خاندان کے تیس چالیس پچاس سال پرانے کاروبار میں جب وہ سیاست میں بھی نہیں تھے اس کا حساب کتاب شروع کریں گے تو اس ملک میں بہت سے خاندان ہیں آج تک کسی سے نہیں پوچھا گیا تو جو نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے کہ میاں شریف مرہوم کے دور کا بزنس کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے پٹیشن کچھ اور تھی جیسے شاہد خاکام صاحب نے کہا اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کسی اور طرف جا رہا ہے بہت شکریہ ابھی وقت نہیں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی آپ نے جناب شاہد خاکان حباسی صاحب اور سعاد رفیق صاحب کی گفتگو سنی میں بھی سوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پھر خاکان حاصب صاحب کے بعد آپ کے سوالات کا جواب بھی انشاءاللہ سب دیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ دوہزار تیرہ میں پاکستانی قوم نے جناب نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور منڈٹ دیا اور یہ اس موقع پہ منڈٹ دیا کہ جب پاکستان کی معیشت تباہ حال ہو چکی تھی پاکستان میں بیس گھنٹے کے اندھیرے مسلط کر دیے گئے تھے پاکستان کے خزانے کرپشن سے خالی کر دیے گئے تھے اور پاکستانی قوم نے بھرپور منڈٹ کے ذریعے اس ملک کی معیشت کو بحال کرنے اور اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا ایک عوامی منڈٹ پی ایم ایل این کو اور جناب نواز شریف صاحب کو دیا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا تو ایک سیاسی قوت جسے بھرپور الیکشن میں شکست ہوئی اور ایک لیڈر جو الیکشن سے پہلے خود کو وزیر اعظم سمجھتا تھا اور اس کے وزارت عظمہ کے خواب چکنا چور ہو گئے اس نے اس منڈٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے اس جمہوریت کے خلاف اور حکومت کے خلاف مختلف سازشوں کا آغاز کیا سب سے پہلے اس سازش کا قطرہ دھرنا ون دوہزار چودہ میں گرا اس دھرنا ون سے پاکستان کا عظیم نقصان ہوا ہے وہ چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور جسے ستمبر دوہزار چودہ میں شروع ہونا تھا اسے ایپرل دوہزار پندرہ میں شروع کرنا پڑا اس کے بعد دوبارہ دھرنا دوہزار سولہ کے اندر دیا گیا اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ترقی کے منصوبے جو حکومت شروع کر چکی ہے انہیں کسی طرح روکا جائے اور اس ملک میں ارلی الیکشن کے لیے کوئی فضا بنائی جائے کیونکہ ایک اور خوف انہیں یہ ہے کہ مارچ دوہزار اٹھارہ میں سیلیکشن ہے کہ اگر یہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو مسلم لیگ نون کے پاس قانون سازی کے لیے رکاوٹ نہیں رہ گی اور جو اس ملک کی ترقی کے لیے قانون سازی درکار ہے جو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہوئیں گے تو ایک اور سازش کی گئی وہ سازش بھی پاکستان کے عوام نے ناکام بنائی تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کے ذریعے جو کام ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکا جو کام سڑک کے ذریعے نہیں ہو سکا کشمیر کے اندر الیکشن ہار گئے گلگت بلتستان میں الیکشن ہار گئے زمنی الیکشن ہار گئے حتی یہ کہ پشاور کا ذمنی الیکشن ہار گئے کنٹونمنٹ بوٹ کے الیکشن ہار گئے بلدیاتی الیکشن ہار گئے تو جب دیکھا کہ ووٹ سے کام نہیں چل رہا تو ہم شاید کوشش کریں کہ سپریم کورٹ کے کندے کا سہارہ لے کے کوئی ایسی واردات ڈالیں جس سے ہمیں سیاسی مقاصد پورے ہو جائے تو سپریم کورٹ تو کانون کا اور آئین کا ادارہ ہے وہ سیاسی فیصلوں کا ادارہ نہیں ہے اور اسی لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سیاسی پٹیشن جو آئین اور کانون کے اندر تیہ ہونی ہے اسے ایک سیاسی جماعت نے ملک میں سیاسی تھیٹر میں تبدیل کر دیا ہے اور اس سیاسی تھیٹر کے نتیجے میں وہ اس ملک کی ترقی کو سٹال کرنا چاہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ دوزار تیرہ میں سٹاک ایکسچینج تیرہ ہزار پوائنٹس کے اوپر تھی آج اس کو ہم کس قدر محنت کے ساتھ پچاس ہزار پوائنٹس میں لے کر آئے اور وہ کنسسٹنٹلی ففٹی تھاؤزن کے اوپر جا رہی تھی اور اب گزشتہ ایک مہینے سے جب سے پرائیم منسٹر کی تلبی ہو رہی ہے وزیر خزانہ کی تلبی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر یہ تصویریں جا رہی ہیں کہ وزیر آزم کے بیٹے کو کس طرح بٹھایا گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے وزیر آزم کی بیٹی کو کس طریقے سے تظلیل کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس بے یقینی سے وہی سٹاک ایکسچینج فورٹی سکس تھاؤزن کے اوپر آ گئی اور تقریباً بارہ عرب ڈالر کی ٹیپٹلائزیشن کا لاؤس ہوا ہے یہ بارہ عرب ڈالر کس کے ذمہ ہیں یہ کون ان کا ذمہ دار ہے آج کی اکیسویں صدی میں جب اقتصادیات کی جنگ ہے جب ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر ترقی کا مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان کی ترقی کو سیاسی بے یقینی اور انسٹیبلیٹی میں دھکیل کے سٹال کرنا اس ملک کے خلاف سب سے بڑا مجرمانہ حرکت ہے جو کوئی کر سکتا ہے اس لیے میں یہ بات ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو ایک پٹیشن کو جسے فریولس قرار دیا گیا تھا اسے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے تھیٹر بنانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے چونکہ ان کے مقاصد ہیں وہ ہمیں سیاسی طور پر نہیں مار سکتے جمہوری طور پر چت نہیں کر سکتے الیکشن کے بعد الیکشن الیکشن کے بعد الیکشن ہر جگہ بری طرح مار پڑ رہی ہے تو ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی چور دروازے سے ہمارا دعو لگ جائے چور دروازوں سے اقتدار کے کھیلوں کا وقت نکل گیا ہے اب پاکستان کے اندر کون حکمران ہوگا اس کا فیصلہ بیلٹ کے ذریعے اور پاکستان کے عوام کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی سازش کرے گا تو وہ موکی کھائے گا مشرف نو سال تک پاکستان کے عوام کے منڈیٹ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا ناکام ہوا کامیاب نہیں ہو سکا تو اب یہ ملک اکیسویں صدی میں دوزار سترہ میں ہے یہ نہ انیسو نینانوے ہے نہ دوزار چار ہے نہ دوزار پانچ ہے ہم بہت الحمدللہ آگے آ چکے ہیں تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی کہ آج جو ایک سیاسی جماعت تلاشی 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 کر رہی ہے پچھلے چار سالوں میں ہم سب وزراء بیٹھے ہیں ساد رفیق صاحب ریلوے چلا رہے ہیں شاید خاکا نباسی صاحب نے اس ملک کے اندر سب سے بڑی خدمت کی ہے کہ گیس کی ریکارڈ مدت کے اندر الین جی ٹرمینل بنایا اور الین جی کے ذریعے چھتی سو میگا وارٹ کی بجلی کا ذریعہ فرام کیا خاج عاصف صاحب اس وقت بجلی کے منصوبوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور دس ہزار میگا وارٹ بجلی ہم مئی دوزار اٹھارہ تک داخل کرنے جا رہے ہیں اس سسٹم میں جبکہ چھاسٹھ سالوں میں صرف سولہ ہزار میگا وارٹ آئی تھی سی پیک کی میں نے نگرانی کی ہے جو تقریباً پچاس ارب ڈالر کا منصوبہ ہو چکا ہے آئیے ہمارے خلاف ایک روپے کی شکایت لے کر آئیں ایک ڈالر کی شکایت لے کر آئیں کہ آپ نے فلانے مقدمے فلانے کیس کے اندر فلانے ٹھیکے کے اندر فلانے پروجیک کے اندر اس ملک کے عوام کا نقصان کیا ہے اس ملک کے وسائل کا نقصان کیا ہے ہم نے ہر سطح کے اوپر کل جو منصوبے افتتا کیے گئے ہیں ایک سو ساٹھ ہرب روپے سے زیادہ الینجیز کے جو منصوبے ہیں بجلی کے اس میں بچت ہوئی ہے پچھلے چار سالوں میں چھ سو ساٹھ ہرب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بجت کر کے دکھائی ہے ایک ایک میکمے کے اندر ہر کسی نے پاکستان کے سرمایہ کو ایک قیمتی امانت سمجھایا اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں نو پوائنٹس اوپر کیا ہے نو پلیسز اوپر کیا ہے پاکستان انیس سو چھانوے سے پہلی دفعہ بوٹم ون تھرڈ سے میڈل ون تھرڈ کے اندر آ گیا ہے ٹرانسپرنسی کے حوالے سے اگر اس حکومت میں کرپشن ہوتی تو کرپشن سے خزانے خالی ہوتے ہیں خزانے بھرتے نہیں ہیں وہ خزانے جو آٹھ ہرب ڈالر پہ چلے گئے تھے آج تیس بائیس ہرب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں یہ کرپشن سے نہیں ہوئے یہ گوب گورننس سے ہوئے ہیں کرپشن کے ساتھ سٹاک مارکٹ پچاس ہزار پہ نہیں جاتی وہ کریش کرتی ہے کرپشن سے ملک کا گروت ریٹ نائن ائرز کے بعد فائی پونٹ تھری پرسنٹ پہ نہیں جاتا وہ دو تین پرسنٹ پہ کریش کرتا ہے تو آج جو ملک کے اندر اکنومک ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے اوپر آئیے اٹیک کیجئے آئیے نواز شریف کے نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن کے دور پہ اٹیک کریں کہ آپ نے اس ٹھیکے میں اس پروجیکٹ میں اس بجٹ کے اندر حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیٹس کو نقصان پہنچایا خرد برد کی تھی لیکن مجھے خوشی ہے کہ کسی پبلک ٹینئور کے دوران کا کوئی ایک کیس بترین اعتصاب جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور اس سے زیادہ خونخوار اعتصاب جو جنرل مشرف نے کیا کیس ثابت نہیں ہو سکا تو آج آپ نے جو تین سال سے رات کو ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف کرپشن کرپشن پکارتے تھے تو اب کس کیس کو پکارا انیس سو تہتر چوہتر کی ٹرانزیکشن جو وزیر آزم کے والد کی ٹرانزیکشن اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں جو تلاشی دیں ہم سے آپ چالیس سال پرانی تلاشی مانگ رہے ہیں اور اپنی چار سال کی تلاشی نہیں دے سکتے تو اتنا بڑا سیاسی ڈراما اس ملک کی اقتصادی ترقی سے نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جنہیں بہت مسٹر کلین بننے کا شوق ہے یہ جنرل مشرف سے بڑے کرپشن کے چھتری اور کرپشن کے مگرمچوں کو پناہ دینے والے لیڈر ہیں آپ کو اگر کرپشن کا اتنا درد ہے کرپشن سے ملک نہیں چل سکتے اور بابا کرپشن ہوتی تو گروت ریٹ 5.3 پہ کیوں جاتا اگر کرپشن ہوتی تو ساری دنیا آج آپ نے ہاورڈ یونیورسٹی کی سٹڈی دیکھی ہے کہ پاکستان چائنہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے گروت ریٹ میں اس سے پہلے آپ نے پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ 2030 تک اس مومنٹم پہ چل کے ہم جی 20 میں آ سکتے ہیں تو ترقی جو ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی وزارت عظمہ کے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن ہاتھ سے نکل گیا تو 2023 تک شاید میں بہتر 73 کا چوترہ جاؤں گا تو میں نہیں آ سکوں گا تو اس لیے میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈراما چلا سارا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اریجنل پٹیشن ایک طرف رہ گئی اور اب ایک ایسے ایسے کھیل اور سوالات جی آئی ٹی نے کیے ہیں جن کا اس اریجنل پٹیشن سے کوئی سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہاں جی لہٰذا جتنے سوالات انہوں نے غیر ضروری بھی کیے ہیں ہم نے ان سب سوالات کے جواب بھی دیا ہیں وہ وہ ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ وہ تفصیلیں دی گئی ہیں جو ستر سال میں آج تک کسی نے اس طرح کا اتصاب نہیں کرا ہے تو وزیراعظم کی طرف سے جس طرح اپنی فیملی کو اتصاب کے لیے پیش کیا گیا میں معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں ان معزز شخصیات سے جو گارڈ فادر اور مافیا کہتے ہیں مافیا اور گارڈ فادر کے دور میں نہ عدالتیں لگتی ہیں نہ حکمرانوں کے بچے اس طرح جی آئی ٹیز کا سامنا کرتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں وی بلیو ان رول اف لاؤ وی ار ڈیموکریٹس اور ہم نے قانون کے آگے سر جھکایا ہے اور وہ جو لیڈر سب کو بادشاہ کہتا ہے بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو عدالت کا سامنا نہیں کرتا الیکشن کمیشن میں چار سال سے کیس چل رہا ہے اور مسلسل الیکشن کمیشن کے بلانے پر پیش نہ ہونا یہ بادشاہت ہے جی آئی ٹی کے بلانے پر اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو پیش کرنا اور اس حضیمت کو ابھی سامنا کرنا جو تصویروں کو لیگ کر کے کی جا رہی ہے خندہ پشانی سے کرنا یہ جمہوری انسان کا شہوہ ہوتا ہے وی آر ڈیموکریکس اور وہ دوسرے لوگ ہیں جو فیشسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دھکے کے ساتھ دھوز کے ساتھ بلیک میل کے ذریعے سے پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے اداروں سے وہ فیصلے کرائیں کہ جو ان کو چور دروازے سے وزیراعظم بنا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اب میں خاجہ آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ باگ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ وقت نہیں لوں گا دو تین پوائنٹس ہیں جی ایٹی کی مدد جو ہے وہ اختتام تک پہنچی ہے یا ایک دو روز میں پہنچنے والی ہے میں یہاں پہ اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بات بڑے زور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قطر کے سابق وزیراعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جی ایٹی کی رپورٹ جائے وقابل قبول نہیں ہوگی اگر ان کو ان کی شہادت کو وائڈ کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک کمپرمائزڈ رپورٹ ہے جی ایٹی کی اور اس کے پیشے جو عوامل ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ایک فکسٹ فائٹ یا آلڈی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈائیس وز لوڈڈ اگینسٹ آس اس لیے اس خط کی تصدیق اور جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی ایٹی کے پرمائزڈ صاحب خود پیش ہوئے ان کے بھائی پیش ہوئے ان کے دو بیٹے پیش ہوئے ان کی بیٹی پیش ہوئے ان کے داماد پیش ہوئے ان کا قزن پیش ہوا ان کے سمدھی پیش ہوئے ایک لمبی کتار ہے ان کے رشتداروں کی جو پیش ہوئے تو وائے جی ایٹی ایز اوارڈنگ کہ قطری شہزادے یا سابق وزیر آزم جو ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ماضی کے اندر جو بینظیر شہید کی قتل کی تفتیش ہوئی ان میں ان کے جو امریکی جو ایڈوائیزر تھے لوبیس تھے مارک سیگل ان سے بیرون ملک جو ہے پوچھا گیا اس کے بعد اور کئی مثالیں ہیں جہاں پہ جنل مشرف اب اس کو آوائیڈ کرنے کی جو اگر کوشش کی گئی ان سے توسیق کے لیے تصدیق کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرہ سر نائنصافی ہوگی اور یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا میں یہاں پہ آپ لوگ کو یاد کرانا چاہتا ہوں ارسلان افتحار کے کیس میں ارسلان افتحار کو بلائے گیا تھا اس کے والد کو تو نہیں بلائے گیا تھا نہ کسی کو جرت تھی یہ ہم سیاسی لوگ ہیں حدیثیں پڑی گئی جو سیاسی لوگ ہیں جن کو بماہ آئل و آیال بلائے جاتا ہے ہم لوگ ہیں جو سرخم کرتے ہیں قانون کے آگے ہم لوگ ہیں جو اعترام کرتے ہیں رول آف لا کا ہم لوگ جو ہے جو تقدس یفاظت کرتے ہیں آئین کی جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیٹے کا کیس آیا تو ان کو استثناء دینے کے لیے حدیثیں کو اٹھ کی گئیں نبیوں کے جو ہے وہ حوالے دیئے گئے تو میں صرف یادات جو ہے ریفریش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ زیادہ مدد کا کوئی دو سو چار سو سال پرانا واقعہ نہیں ہے یہ دو تین سال پرانے واقعے ہیں اس کے بعد ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ایٹی کی تمام پرسیڈنگز جو ہیں آوڈیو ویڈیو جو ہے عوام کو ریلیز کی جائیں حق حاکمیت جو ہے پاکستان کی دو سو ملین عبادی کو ہے پاکستان کی بیس کروڑ عوام کے پاس حق حاکمیت ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سب سے بڑی جی ایٹی ہیں ان کو بتایا جائے کہ میاں نواز شریف اس کے خاندان سے کیا سوالات کیے گئے اور انہوں نے کیا جواب آپ دیا میاں نواز شریف نے کیا جواب دیا ان کے بھائی نے کیا جواب دیا ان کے بیٹوں نے کیا جواب دیا ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا ان کے تیزاد بھائی نے کیا جواب دیا ان کے سمدی سے کیا جواب لیا گیا اور کیا سوال آپ پوچھے گے یہ یہ ویڈاؤٹ سینسر ویڈاؤٹ اینی ایڈیٹنگ یہ تمام آڈیو اور ویڈیو ٹیپ جو ہے پاکستانی عوام کو ٹیلی وی ان کے اوپر دکھائی جائے بلکہ سیڈییں ازاروں لاکھوں ہم خرچہ برداس کرتے ہیں بنا کے دی جائیں اس کے بعد میں تیسری بات پہ آتا ہوں کہ تمام تر کمپنیز جو ہیں جن کی تفتیش ہو رہی ہے فلیکشپ ہے نیلسن ہے جن کی آپ آفشور کمپنیز کی بات نام سنتے ہوں گے ان کی اوڑیجنل جوریزڈکشن ان ممالک میں ہے جہاں پہ یہ ریجسٹر ہوئی ہوئی ہیں ان ممالک کا تو ابھی تک کوئی جرم نظر نہیں آیا یہاں پہ پچھلے چھے مہینے سے تلاشی ہو رہی ہے نہ سعودی عربیہ والوں کو نظر آیا ہے نہ یوکے والوں کو نظر آیا ہے کسی کو نظر نہیں آیا جہاں پہ سرم جرم سرزد ایک سو کال جرم سرزد جو ہے وہ ہوا ہے کہا جاتا ہے وہاں پہ تو قانون حرکت میں نہیں آیا لیکن یہاں قانون جو ہے کوئی بہت زیادہ حرکت میں آیا ہے جہاں پہ کاؤز جو ہے وہ رائز ہوا ہے جس سرزمین کے اوپر جہاں یہ کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں اگر ہوا ہے تو تو وہاں پہ تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کسی کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ تو کوئی تلاشی نہیں ہو رہی وہاں پہ آڈیٹڈ رپورٹس ہیں وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جس طرح انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے بھائیوں نے بتا دیا ہے ہم سے تو پوچھا جاتا ہے کہ کتری شہزادے کے ذریعے جو ہے منی ٹریل جو ہے وہ کس طرح وہ بھی نہیں اب ثابت ہم کرنے کو ثابت کیا تیار ہے وہ پوچھا نہیں جا رہا ہے لیکن عمران خان سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ تمہاری متعلقہ بیوی تمہیں طلاق کے بعد پیسے بھیجتی ہے اور وہ بھی ایک شخص راشد خان ہے اس کے کون میں بھیجتی ہے اور بھیجتی تمہارے لیے ہے یہ اس طرح یہ اتنا لمبا روڑ جو ہے وہ کس طرح اور یہ موجزے کس طرح ہوں ہیں کہ متعلقہ بیوییں بھی پیسے بھیجنے لگتا ہے یہ بھی تو پوچھا جائے اس میں بھی تو کچھ جی ایٹی پوچھا ہی جائے کہ تاکہ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ان کو بھی پتہ لگے کہ متعلقہ بیوییں جو ہے کس طرح رمیٹن سبجھواتی ہیں میں نے آج سے دوہدار بارہ اکتوبر میں کہا تھا کہ اس نے زکاة کے خیرات کے پیسے جو ہے مسکت بینک آف اور پیرس میں انویسٹ کی ہیں یہ لوگوں کہتا ہے ہم پیسے واپس لے کے آؤ اس نے خیرات کے پیسے بار انویسٹ کی ہے اب بھی تاکہ اس نے نہیں بتایا کہ وہ پیسے کب آئے کیسے آئے ان پہ کیا منافع ہوا اور زکاة کے پیسوں کی تلاشی دے دو اپنے کی بات میں دینا خیرات کے پیسے والدہ کے نام پہ حسطال بناتے ہو اور پیسے بار بیج دیتے ہو ریل اسٹیٹ کے سٹے پہ لگا دیتے ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں دو آزار آٹھ کے بعد ایک جمہوری دور ہے آئینی حکومت ہے پاکستان کے بیس کروڑ عوام کا حقے حاکمیت تسلیم ہوا ہوئے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں روایات کا قانون کا رول اف لاغ کا آئین کا اس کے تمام تقدس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے عدالت عزمہ جو ہے اس کی عظمت کے ہم جو ہے ہم ہی نہیں ہیں بلکہ نیہ نواز شریف کا اس میں اس نے جان جوکوں میں ڈال کے تھیلی پہ رکھے یہ میرا بھائی ساتھ تھا وہ اپنے گھر سے نکلا اس عدلیہ کو رسٹور کرنے کے لیے کہ پاکستان کے کونے کونے سے ہر شخص نے زور لگا لیا تھا تمام لوگوں نے حصہ ڈالا تھا لیکن جب وہ ہاتھ اکھیلی کے اوپر جان رکھ کے نکلا تو عدلیہ گجران والے سکتوں پہلا پہلا رسٹور ہوگی گاڈ فاظر یا سیسیلین مافلیہ جو ہے وہ عزاد عدلیہ کی جنگ نہیں لگتے یہ قانون اور آئین کا اعترام کرنے والے عدلیہ کی عزادی کی جنگ لگتے ہیں اور قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جلاوطنی قبول کرتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے زدداری صاحب سے اپنی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ گماتے ہیں تو اس لیے اور بڑی باتیں ہوں گی کوئی بات نہیں میں صاحب سوال لے رہے ہیں تو تو آپ سوالات میں نہیں چاہتا کہ زائد بھروت صاحب زائد بھروت صاحب یہ تو یہ ذات کہ یہ کی تشکیل سے لے گے اب تک ہم نے کبھی ان شہبوں فراد آپ لوگوں میں دیکھیں مٹھائیوں کی تقسیم سے لے گے اس کے بعد کس طرح تصویر لے گئے کوئی بڑھ سا اطلاع جائیں اب آپ نے کہا کہ فائلی دوستوری میں کسی اور سے سائن ہو جاتی ہیں سازش آپ نے کہا آپ نے کہا درنا پہلا قدرہ تھا سازش کا انہوں نے کہا کہ وہ صاحب ابھی مرے نہیں آپ سازش کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کون کو ہمیں تو بتاتے ہیں کیا آپ ریٹرن شکل میں کبھی کسی عدالت میں بھی ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں کیا ہمیں تو سنگیا ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور بھی لوگوں نے بہت زیادہ سوالات کرنے ہیں بلکل آپ نے درست بات کہی ہے ہم اس کا ہم اس کا اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں جو آپ نے کہی ہے وہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں اور ہمارے لیگل اڈوائزر ہمارے جو قانونی مشیران ہیں وہ جب بھی ہمیں اڈوائز کریں گے جس طرح آپ نے کہا ہے ہم اس بھی ضرور عمل درامت کریں گے اور عوام کی عدالت میں بھی ہم جو ہے سب سے بڑی عدالت جو اس ملک میں عوام کی عدالت ہے جس نے دو دفعہ میاں نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا اس عدالت نے تین دفعہ وزیراعظم بنایا انیس سو ترینے میں غلام حساق خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے انہوں نے بھی الزامات لگایا تھے مشرف نے بھی الزامات لگایا تھے بے مزید شہید نے بھی الزامات لگایا تھے نواز شریف تب بھی سرخروہ کہ سازش سازش اس کے حالے سے کہا جانا ہے سازش کون کر رہا ہے اور ایک دوسرا معصول سوال ہے کیا آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں یقینی طور پر جولائی انیس سو تران میں یا اکتوبر انیس سو نینان میں والی صورتحال تو نہیں ہے میں قطع طور پر صورتحال نہیں ہے میں میرے بھائی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں اپنی طرف کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا جانتے ہیں ہمیں دفاع کرنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں نہ یہ ترینوی ترینوی والی صورتحال ہے نہ نینانوی والی صورت ہے پولوں کے نیچے بہت بانی بیچکا ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کا حق کے آقمیت جو ہے اپنی جان کے بازی لگا کے جو ہے انشاءاللہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے سناللہ صاحب ملک صاحب میٹو اسلامباد کا جو طالب تھا خود نے نیٹس کی ایک کا جو چانس کون کرتی تھا آپ کے بھائی کوئی نہیں تھا سر اس کی خبر چھپی جھوٹی کا ہمارا تردیر ہوئی ہے اچھا میں آپ کو میرے بھائی میرے بھائی ہمیں لیٹ اس رومین آن دا ٹاپیک ہم دیکھیں دیکھیں جب ملک میں ترقی کا پیہ روکنے کی کوشش ہوگی معاشی جو خود مختاری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی جائے گی اور جب بھی تیکھیں ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف نے اس ملک کو الٹیمیٹلی نیوکلیر پاور بنایا ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر ہم معاشی خود مختاری اس ملک کو دینے کے لیے اور ساری دنیا جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایٹمی قوت جو ہے معاشی طور پر آزاد نہ ہو معاشی طور پر خود مختاری نہ ہو اور جب ان کو ان کوششوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی کوئی بھی روکے گا کوئی بھی روکے گا یہ دھرنے والے جو ہے نا ہم ان کی طرف شاہی ہم اس کو سازش کہتے ہیں یہ جب ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی ان اقدامات کو روکنے کی جائے گی ہم اس کو سازش کہتے ہیں دیکھیں یہ قانونی سوالات ہیں یہ قانونی سوالات ہیں یہ ہم پریس کانفرنس کا موضوع نہیں بنا سکتے ہم اپنے قانونی مہارین اور مشیران جو ہیں ان کی ایڈوائیس کے اوپر جو بہتر ہوگا ہم کریں گے نہیں اس طرح نہیں باری باری نہیں جس کے پاس باری کا وہی بات کریں کیا اس بات کا یہ مطلب دیا جائے کہ آپ اس کا مطلب دیا جائے اس سے درمورت کا تعلقی کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ نہیں ایسی میرا خیال ہے آپ کا کنکلوجن جو ہے قطی طور پر غلط ہے اتراز کر رہے ہیں ہم اور اتراز کرنا تحفظات کا اظہار کرنا اتراز کرنا سوالت کرنا ہمارا حق ہے ہم اس حق کو ایکسیس کریں میں نے اس کے ساتھ شرط لگائی ہے میں نے بائی صاحب بائی صاحب نہیں سوال جو ہے نا سوال جو ہے نا میرا اس کو پورا کریں میں نے مشروط اس کو کیا ہے مشروط کیا ہے نا مشروط کیا ہے ہم نے اس لیے آپ یہ ابھی میں نے ٹویٹ دیکھی ہے شاہین صبائی صاحب کی کہ چاہیوں کی کوئی چاہیوں کی کوئی چاہیوں کی میری گا ہے شاہین صبائی ہے جو آپ کو چاہیوں کی کوئی چاہیوں کی پس aہیوں سوال کی آئیہیاں کیا ہے کہ ہم جو ہے اب کیا کھروندیں اچھا ہے سینج سبائی سام میں تھوڑا تھوڑا ضبط کر لیتا ہوں میں تو کہنے کو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مائک کس کے بعد ہے وہ مائک مائک سر مائک جاتا تو بات کریں تھوڑا پیشنٹ شو کریں تاک ایک منٹ بائیز رکھ لائے دیکھئے سب کو موقع ملے گا ہم کہیں جانی رہے آپ بڑے ممزز دوارے جس کے پاس بائی ہے اس کے پاس انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا اس کے پاس ادھر بھی آئیے گا ان نوجوان سے بھی تم دعویے گا آج کی آپ کی پیس کانفرنس ہی لگا ہے کہ مسلمین بھون یا کوئی کو کھر کر سامنے آگئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ مشروع طور پر اپورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے یہ کہا جائے کہ آپ کا اور خطری شہزادی میں ہیں اور ان کے درمیان کوئی انٹرسٹینڈنگ ہے جی آئیٹی کی جانت سے کن خط لکھے گا ہے لیکن شہزادہ صاحب جنہوں بہرنس سے بہت کرنے کو تیار نہیں ہے انہیں اس بات میں کیا کا بہت ہے وہ پاکس جاری سے کھانا آئے ہیں اور وہاں اپنا بھی آم ریکارڈ کرائیں لیکن آپ اس نے انٹرسٹینڈنگ کر نہیں ہے کہ وہ بھی آم ریکارڈ نکرائیں گے اور آپ نے جواب بننا ہے اگر میں بات نہیں ہے یہ مجھے جواب دے رہا ہے جواب آنا ہے آ رہا آپ کی طرف بے فکر ہو جائے مجھے کام لاغ گزارش یہ ہے کہ لیگ صاحب جو قطر کے شہری ہیں اور وہ برابر یہ خط لکھ رہے ہیں جی آئی ٹی کو کہ آپ ایک قوانین کا میں پابند نہیں ہوں لیکن چونکہ میں نے خط دیا ہے ایک چیز کو سرٹیفائی کیا ہے تو آپ میرے آفیس یا میرے دھر تشریف لائیں میں آبیلیبل ہوں تو ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی ان کے پاس کیوں نہیں جاتی پرویز روشرف کے در جا سکتے ہیں ابھی خالی عاصف صاحب نے جو مثال دیا ہے وہاں جایا جا سکتا ہے روز یہ روٹین ہے پاکستان کی کہ موزیز عدارتیں کمیشن مقرن کرتی ہیں اور کمیشن جا کے موقع میں تحقیل کر رہتے ہیں تو کوئی اجیبا یا کوئی الوکی بات ہونے نہیں جا رہی لیکن جو لینگویج یوز کی گئی ہے قطر کے ثابت وزیراعظم کے ساتھ جی آئی ٹی کے خط میں جو آج اپا رات میں میں پڑھی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ منصفانہ بھی نہیں ہے اور وہ دھمکیاں بیز ہے یہ نبو لیجر ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا آپ نے کہا جاتا ہے کیونکہ سبر کر لینا اور کیا پچھا ہے ہاں اب جو دوسری بات ہے وہ ایک نائیونس نہیں ہے لیکن جب ہماری سپورٹ میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تو وہ ہماری سپورٹ میں کیا ہماری مخالفت میں تو نہیں کیا ہے اور جو آپ نے فرمایا تھا سامنے آنے کی بات تو بھائی جو خاجہ صاحب نے اور میرے باقی کلیگز نے کہا ہے ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہم کبھی نکاب کے پیچھے چھٹتے نہیں ہیں نہ ہمارے کمر میں دھرد ہوتی ہے جب کوئی بڑاتا ہے ہمیں جب عدالتیں حکم دیتی ہیں ہم ان کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آئین اور قانون سے معورہ کہیں کوئی بھی کوئی قدم اٹھایا تو ہم اس کی نشان دہی نہ کریں تو نشان دہی کرنے میں سوال اٹھانے میں اطرال اٹھانے میں یا ریزربیشن شو کرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو رائٹ میں پاکستان کے کونسٹیٹوشن نے دیا ہے ادھر چلی رہے ہیں ادھر اس کے لیٹوانٹی بہت جائرہ بہت چکتے ہیں سر ایک تو میاں صاحب کی جو اصل ٹیم ہیں وہ آج سامنے آئی ہے میڈیا کے یہ بتائیے گا شاید سکران عباسی صاحب کہ آپ پیٹیشن کی بات کر رہے تھے اس کے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں بیسیکلی پیٹیشن کی کیا اور کیا آپ نے اس کے جوابات دے گئے ہیں سادہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ جی اے ٹی کے نگران پر جوئی ضرمات لگے ہیں کیا یہ بہت دہیر نہیں ہوگی پہلے بھی آسکتے ہیں مائی کے مغیرے سوال کریں ہماری اطلاع کے مطابق جی اے ٹی کی اپورٹ آپ کے حد میں آ رہی ہے تو پھر آپ سے کیا ریئیشن ہوگا چلے پھر مٹھائی کھا لیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے بھی سوال کروں یا یہ جو ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں جو احباروں میں آرٹکل چھتے ہیں کہ پیٹیشن